اور جس کے نتیجے میں وہ عمرانی عذاب ہمارے سر پر آیا آج کا دن وہ دن ہے جب ہم نے اس بندوبست کو پورا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اُلٹھ دیا ہے آپ کو مبارک ہو میاں نواز شریف کی آج جو زمانت ہوئی ہے وہ ان سب لوگوں کے میں یہ تو نہیں کہتا تمانچہ ہے پر سبق ضرور ہے جو شک ڈال رہے تھے اوہ جی کتھیں آنے جی اوہ چھڑ دے ہو جی کسے نے نہیں آنا جی آنا بھی یہ تھے جیل جان کے ستا ان سب کو یہ آج سبق ملا ہے کہ اللہ کے گھر دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے اور سارے تفسریں میں بھی رات کو جام کر ٹی وی پہ لیکن ہی کہت یہ ہے کہ ایک آپ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک پاکستان کی سیاست کو دیکھنے والے کی حیثیت سے آج بڑا اہم دن تھا کہ جس میں جو میاں نواشری کی بابسی میں جو آخری رکاوٹ تھی وہ اللہ نے دور کر دی چوبیس تک ان کی زمانت ہے انچہ اللہ اس کے بعد بھی ان کا معاملہ جو ہے اب سیدھا ہوگا تو معاملہ سیدھا تب ہی ہوتا ہے جب اس کا حکم تو وہ حکم ہمیں نظر آ رہا ہے اور جس طرح حاجی صاحب نے فرمایا ہے یہ آج جو عدالت میں ہوا ہے کہنے جی ریائت دی ہے جی کوئی ریائت نہیں ہے جو ان نائنصافی ہوئی تھی اس کو سیدھا کیا ہے جو نہ حق جیل میں ڈالا تھا نہ حق طور پر نواز شریف کو نکالا تھا اس کو کچھ کچھ سیدھا اللہ نے کرنا شروع کرنا تو پرسوں کا دن ہم سب ماشاءاللہ سیاسی نمائندے ہیں منتخب نمائندے رہے ہیں یونین کامسل کی ساتھ پہ ہیں یا صوبائی اسیمبلی ہے یا قومی اسیمبلی ہے تو یہ پرسوں کا دن حقیقتن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دکھایا ہے ہمیں اسے سبق شیکھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف آپ کے جو یہ منتخب نمائندے سامنے بیٹھے ہیں نہ صرف یہ بلکہ آپ پر بھی اللہ کا یہ کرم ہے اور مجھے فخر ہے آپ پہ آپ میں سے ایک شخص نے بھی مشکل وقت میں پارٹی نہیں چھوڑا آپ مضبوط کھڑے رہے ہیں میں تعالیٰ میں جاتا ہوں ہی آپ کے لئے میں آپ پہ شکر گزار ہوں اللہ نے کرم کیا ہم سب پہ بڑا مشکل شک پیدا ہو جائے یار پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا کی ہوئے گا ہوتے جے بڑے مضبوط ہو گئے نہیں ہوتے جناب پورے جکتے چڑے ہیں لیکن آپ سب نے جو مضبوطی دکھائی ہے یہ وہ طاقت ہے جو نواز شریف کو پرسو انشاءاللہ واپس لائے گا کہ اس کی پارٹی روئی نہیں اس کی پارٹی نے آسو نہیں بھائے اس نے اپنی جماعت چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا جی ہمارے چھوٹے بچے ہیں تو ہم کیا کریں ہم سب کے بچے ہیں ہم سب کے کاروبار ہیں جن کو بڑا بڑا نقصان پہچایا ہے ہم سب عدالتوں میں گھسیٹے گئے ہیں پشتے صرف ایک ہفتے میں میں اور عمران صاحب دو دبا عدالت گئے ہیں کیوں گئے عدالت آج ہے ٹھیک تین سال پہلے جو پی ڈی ایم کا جلسہ سولہ اکتوبر کو کرائے تھا اس کی پیشیاں بھگت رہیں آج اور وہ جلسہ بھی آپ لوگوں کی حمد کی وعہ سے اللہ نے ہمیں وہ طاقت دی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس گھر کے سامنے جو کنٹینر تے اتارے ادھر سے آپ سب کی طاقت تھی ہمارے صاحب اور پھر ہم جہاں گئے وہ کنٹینر ہٹتے گئے تو پرسوں کا دن بڑا اہم ہے تو میری اس وقت جب چوبیس اٹھالیس گھنٹے سے بھی کم رہ گیا ڈیڑھ دن رہ گیا ہم سب نے اکٹھے ہو کر جانا ہے آج رات یا کل صبح ہم آپ کو ہتمی بتا دیں گے کہ ہم کس وقت پہ کب نکلیں گے کہاں اکٹھے ہوگے کیونکہ سب نے اکٹھے ہو کر جانا ہے انشاءاللہ تو حالی صاحب کا کافلہ کیسے جوئن ہوگا ہم عمران صاحب سے کیسے جوئن ہوگے یہ پوری ڈیٹیل جو ہے تو کل صبح تک ہم آپ کو بتا دیں گے اور ایک نیا آغاز ہے تیس سال پہلے انیس سو ترانوے میں مسلم لیگ نون بنی تھا اور تیس سال بعد آپ کی حمد کی وجہ سے آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کی حمایت کی وجہ سے مسلم لیگ نون کب پرسوں دوبارہ نیا جنم ہونے لگا ہے حقیقتا اور آگے جانے کا رستہ میاں صاحب ہمیں بتائیں گے آپ سب نے اپنی جو مضبوطی دکھائی ہے مشکل حالات میں جب پنجاب اکمت بھی نہیں تھی وفاقی اکمت بھی نہیں تھی ساری انتظامیاں ان کی تھی لیکن آپ سب کی جو مضبوطی تھی وہ ہمارے لئے طاقت بنی تھی میں اللہ کا شکر گزار ہوں اس نے مجھے آپ جیسے بھائی دی ہیں بزرگ دی ہیں ساتھی دی ہیں نوجوان دی ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ گجرہ والا وجہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کا اور مسلم لیگنون کا قلعہ ثابت ہوا ہے صرف ناروں میں نہیں ہوا ثابت ہوا ہے ابھی بھی جو سروے ہوئے ہیں اس پوری جو کیمپین ہم نے کیا ہے پچھل ایک مہینے میں الحمدللہ گجرہ والا نمبر ون پہ ہے الحمدللہ دو دن پہلے دو دن پہلے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب ابھی بات مکمل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا گجرہ والا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے آپ تو معلوم ہیں کہ ان کا ایک مزاج ہے لیکن انہوں نے بھی اس دن تعریف کی میرے سامنے کہ پھر گجرہ والا میں آپ نے بہت اچھی جو ہے ایکٹیوٹی چھوک کی ہے میں نے کہا جی میں نے صرف گجرہ والا میں چھوکی میں تو شورپورٹ تک گیا ہوں جنگ تک کیونکہ قویسنا بار ڈیویجن آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا میں تو بہت دور دور تک گیا ہوں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کیمپین کا جو نتیجہ ہے جو پرسو انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ اس پوری کیمپین نے بھی مسلم لیگ نون کو اعتماد دیا ہے اور طاقت دیا ہے ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے میں تو اب کہتا ہے شورپورٹ بھی گیا ہوں میں چنیوڑ کے پتہ نہیں کونسا گاؤں ہوتا آخری کو دو سو پچھوجہ چک دو سو پچھوجہ وہاں تک گیا ہوں حسن آباد گئے ہیں ہم تو الحمدللہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں وہاں آپ جیسے ہی بھائی مسلم لیگ نون کے بہنیں اقلیتوں کا بھی ہم نے ایک جلسہ کیا وہاں فیصل آباد گیا ہر جگہ پہ پارٹی متحرک ہے پارٹی الحمدللہ اگلے الیکشن میں کامیابی اور جیت کے لیے تیار ہے الحمدللہ یہ آج کا صرف یہ ہی تھا کہ آپ ہم سب نے جو بھی پوری ایفٹ کی ہے دوستوں کو بھائیوں اکٹھا کرنے کی ساتھ لے کر چلنے کی وہ پرسوں اس کا نتیجہ آنا ہے اور جن حضرات نے ہمارے لیے کورنر میٹنگز کرائیں جلسے کرائیں ان کے بھی ہم شکر بزار ہیں جو جلسوں میں آئے ان کے بھی شکر بزار ہیں لیکن یہ کہ ایک مشکل وقت کے بعد اور میں ہمیں ہر جگہ اب یہ بات کرتا ہوں کہ میرا یقین پختہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس نے قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے الحمدللہ جو مشکل وقت تھا وہ اللہ نے گزار دیا ہے آسانی کا وقت آ رہا ہے لیکن وہ جو آسانی ہے وہ بھی ہم نے اپنی میند سے حاصل کرتا جو کامیابی ہے میند سے حاصل کرتا جس کا پہلا دن جو ہے 21 اکتوبر ہے ہم سب ملکے انشاءاللہ جو اگلے آنے والے ابھی 36 گھنٹے ہیں اس میں آپ مزید بھائیوں کو دوستوں کو جو نام آپ نے پروائیڈ کی ہیں عمران صاحب کو یا شوائب صاحب کو یا آدھی عبدالوب بغل صاحب کو ان سب کو کیونکہ اس دفعہ بڑی ایک منظم نگرانی بھی ہو رہی ہے ایک اپنے ایفرٹ بھی منظم کی ہے لیکن نگرانی بھی منظم ہو رہی ہے لہذا گجڑا والا کا جھنڈا ہم نے 21 کو بھی اونچا رکھنا ہے آپ سب کا پھر بہت شکریہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حمد جرد دی کہ ہم اس عمرانی عذاب سے اپنی عزت اور اپنا وقار قائم رکھ کر باہر آئے اونچے سر کے ساتھ باہر آئے اس مشکل وقت یہ ہم سب پر الگا کرم ہوا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہمارا نظریہ تھا جو ہماری میاں نواز شریف سے محبت تھی اور حقیقت یہی ہے کہ میاں نواز شریف سے محبت پاکستان کی ملتی سے محبت یہ ہمیں اسی کو لے کر چلنا ہے اکیس تاریخ کو بھی اور اکیس کے بعد اکیس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کی مدد سے حمد سے ایک بہت بڑی کامیابی دے گا لیکن اس کے بعد پھر ایک نیا مرالہ شروع ہوگا جس میں ہمیں یہ ایک توقع بھی ہے پتہ نہیں ہمیں فیصلہ میاں سب کریں گے کہ میاں نواز شریف کا جلسہ بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اس کی بھی تیاری ہمیں کرنی ہے اس کے لیے بھی ہم جب نیا چیلنج سامنے آئے گا لیکن پرسوں کا جو دن ہے وہ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے پاکستان کی سیاست کے لیے مسلم دیگنون کے لیے پوری پارٹی کی آنے والی جیت کے لیے ہر الیکشن میں انشاءاللہ اور اللہ دالہ ہم پر آپ سب پر اپنا کرم جاری رکھیں آپ کا رزق وسیع کریں یہ بہت ہی کم ہوا ہے کہ کسی پارٹی کا اتنا بڑا انتحان ہوا ہو اور وہ پارٹی جو ہے وہ اسی طرح اس نکے سے گزر جائے جہاں سے وہ چلی کیونکہ ہمارے سامنے اس عمرانی عذاب کی پارٹی کا بھی ٹیسٹ ہو اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے وہ فیل ہو جس مصنوعی طریقے سے وہ جماعت بنی تھی اسی مصنوعی طریقے سے بکھر گئی اور یہی میں ٹی وی پہ بھی کہتا ہوں جلسوں میں بھی کہتا ہوں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسلم لیگ دون اصلی شیروں کی جواں کھڑے رہے ہیں پیچھے نہیں ہٹے کھاموش بھی ہوگئے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم جازت چھوڑیں ہم سب یہاں موجود ہیں آپ کی دعا سے انشاءاللہ ایک نئی طاقت کے ساتھ نئی جذبے کے ساتھ کس تاریخ کو میاں نوازی کو استقبال کرنے پہنچیں گے میری پھر آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھائی آپ خود بھی جب ہم لاہور پہنچیں گے ایک ایک بندے کو اس میدان کے اندر پہنچانا ہے بسوں میں نہیں بیٹھے رہنا سڑکہ دے نہیں بیٹھے رہنا اچاد ہی دکان دے نہیں بیٹھے رہنا اس میدان کے اندر پہنچانا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کو اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ میاں نواز شریف کی آج بھی کتنی محبت ہے کتنی عوامی طاقت ہے جس کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم سب نے مل کر میند کرنی ہے کہ میاں نواز شریف چوتھی دفعہ اس ملک کے وزیر آزم ہوں گے اور پاکستان گجناوالا اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے انشاءاللہ دنیا میں موچا ہوگا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں پاکستان پائند آباد موسیقی موسیقی